اچھا علی بھئی اگر کوئی حدیث گڑتا ہے ایسی حدیث جس میں آپ کی غستاخی کا پہلو نکلے جیسے ایک روایت ہے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے حسن نصب پہ فخر کرے اس کو یہ چاہیے کہ باپ کی شرمگاہ کاٹ کے موں میں ڈال لے تو یہ بات کہنا ہے اسے نہ کہنا ہے ڈرٹ کہنا ہے اس حدیث کو شیخ البانی نے ٹھیک کہا ہے لیکن سورہ نجم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ وہی کرتا ہے تو جو شخص ایسی حدیث لے جس میں مطلب اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کا پہلو اس میں نکل رہے ہیں تو کیا ایسے بندے سے مزید روایتیں لیے ہیں نہیں البانی کا تو بچارے کا کوئی غصور نہیں ہے البانی کی پہلے سے بھی پہلے یہ حدیث مسند آمد میں موجود ہے یہ حدیث صرف امام آمین عمل نے نہیں لی ہے العدب المفرد میں امام بخاری نے بھی لی ہے مشکات میں بھی موجود ہے یہ روایت کے طور پہ ہے اب آج ہے البانی نے حکم لگایا ہے تو یہ حکم البانی کی مجبوری تھی کیونکہ جو ہم اس میں سکم بتا رہے ہیں البانی صاحب اس سکم کو نہیں مانتے وہ حسن بسری کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں اس روایت نے تو ہمیں مضبوط کر دیا ہے جو تدلیس کے بارے میں ہمارا سخت موقف ہے وہ درست ہے ہمارے علاوہ کوئی چارہ نہیں اس کو روایت کو ضعیف کرنے کا قرآن کی روح سے تو یہ ضعیف ثابت ہوتی ہے پھر بخاری بسم کی حدیث ہے نبی میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم ہوئی آتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا اصول آپ کو ماننا پڑے گا جو امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے اس میں حسن بسری مدلس ہیں آن سے روایت کر رہے ہیں لہذا روایت فارغ ہے شاہب الرود بھی اسے صحیح کہتا ہے کیونکہ حسن بسری کی تدلیس سے وہ صرف نظر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حسن بسری ہو یا کوئی بھی ہو جو تدلیس کر رہے ہیں اور روایت اصول مہدسین پر فارغ کی جائے گی صحیح اسی بات ہے تو ہم تو سیف سائیڈ پہ ہیں اب رہے گا کہ جو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں آگے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ روایت کی سنت کو جو صحیح کہنا ہے اس کے بعد اس کو عقیدہ بھی مانتے ہیں تو نہیں یہ میں فکی دے رہا ہوں یہ کہتے ہیں جی بغیر رفع دین والی عدیث البانی صاحب نے صحیح کہ ہی بھی ابن مسعود والی البانی نے کیا نماز کے طریقے پر جو کتاب لکھی ہے اس میں اس عدیث کو ڈال ہے وہ نہیں مانتے ان کا موقع یہ ہے کہ ابن مسعود نے ایک آدھ مرتبہ نبی الاسلام سے جواز کی حد تک یہ چیز اگر دیکھ لی ہے اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے یہ اصول کہاں سے ہو گیا اصول وہی ہے جو نبی الاسلام نے نماز ایک ترتیب کے ساتھ تعلیم فرمائی ہے اس طرح اگر آپ اصول ماننا شروع کر دیں تو بہت سارے اصول بن جائیں گے ابن مسعود کی عدیث سے زیادہ سے زیادہ نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے وہ بھی ایک کمزور دھاگے سے رفع دین نہیں کہیں بھی منسوخ ہوتا ابن مسعود کی عدیث رفع دین کو منسوخ کیسے کر دیتی ہے ایک اور طریقہ بتاتی ہے اس صدیت میں کیا لکھا ہے کہ نبی الاسلام نے رکو میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع دین کرنے سے منع کیا نہیں لکھا صرف یہ لکھا ہے کہ ابن مسعود نے طریقہ بتایا نماز کا اور پہلی دفعہ رفع دین کیا بس این نی جی دیسے اور موقع کی نالی دیسے پوری انفید کروتی ہی دیوتے اللہ دے بندے ہو جلسہ حصرات نہیں تسی کر دے اور ایشوز ہیں آپ کی نماز کے ساتھ وہ سارے حصے میں کیسے کفر ہوگے زیادہ زیادہ ایک طریقہ اور ثابت ہو جائے گا اور شاول اللہ دلوی نے تو بڑی جھرت کیا انہوں نے کہا کہ ابن مسعود نے ایک غلط اجتہاد کر لیا ہے اس روایت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ نماز کے سکون کے اسے منافع اگر سمجھتے تھے تو یہ ان کا موقع غلط ہے پھر انہیں لوجیکلی کہا کہ رفع دین نماز کا سکون نہیں برباد کرتا نماز کے ہر مین رکن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام ہے قیام سے پہلے رکوع سے پہلے سجدے میں جانے سے پہلے یہ اللہ کے سامنے ہینڈز اپ کرنا ہے یہ سکون کو برباد نہیں کرتا یہ نماز کا پروٹوکول ہے یعنی شاول اللہ دلوی نے حجت اللہ البالغہ میں کہا کہ ابن مسعود اگر یہ نماز بغیر رفع دین کے پڑھتے تھے تو یہ ان کا اجتہاد غلط تھا وہ تو اس لیول تک اترے ہیں حالانکہ وہ انفیتیں پہلے تو اندازہ کریں وہ کہتے ہیں روایہ صحیح بھی ہو نا تب بھی ریزلٹ غلط نکالا ہے ابن مسعود نے کہ کبھی انہوں نے اگر ایک دفعہ دیکھ لیا ہے کہ حضور نے جواس کے طور پر کر دیا بھئی جواس کے طور پر کبھی کبھار میں پورا دروشی نہیں پڑتا آدھا دروشی پڑھ کے سلام پھیر دوں تو آپ اس کو طریقہ بنا لیں گے اس طرح تو نہیں ہوگا نا عمومی عمل دیکھا جائے گا دوسری طرح ان کا حال ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ابن عباس نے بلند عباس سے سورہ فاتحہ پڑھی ہے جنازے میں اور کہا یہ سنت ہے وہ کہتے ہیں نہیں نسائی میں موجود ہے کہ نبی الاسلام سرن نماز جنازہ پڑھاتے تھے یہ آپ کا عمومی عمل ہے ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے عمومی عمل یہی ہے لیکن اس کا جواز موجود ہے ہم بھی سرن ہی اکثر کراتے ہیں سعودی عرب میں بھی سرن ہوتا ہے لیکن سورہ فاتحہ تو پھر بھی آپ چھوڑتے ہیں وہ کی در ختم ہو گئی بیچ میں سے وہ تو ہے فاتحہ کے بغیرے تو کوئی بھی نماز نہیں ہے یہ تو بخاری مسلم کی عدیث ہے تو اس طرح کی دون عمر یہ تو نہ کریں وہاں انہوں نے عمومی عمل پکڑا وہ ہے یہاں عمومی عمل رفل ہی دین ہے رفل ہی دین کی ساری عدیثیں وہ صحابہ روایت کر رہے ہیں جو مفعاد سے ایک سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں یہاں کہ ان کو پیسو پڑے ہوئے ہیں تو کوئی ایک اصول تو کھڑا کریں پھر دوسری بات اگر یہ اصول کھڑا کر لیا تھا آپ نے کہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے تو عید کی نماز میں کیوں سکون اپنا برباد کرتے ہو عید کی نماز کے دن انہوں نے چنگے لائے کرو گے آج تے بچو جی تسیوی روائے دین کرو گے آئے ہو نا دار تھلے آج تے تسیوی بوت رکھ کے آو گے آج تے تسیوی مکیاں مارو گے صبح تسیوی رفیدین کرو گے کس مو نال کرو گے کس بوتی نال کرو گے